بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی تین پارٹس سرفیس ڈیپ ڈڈاک ویب اب انٹرنیٹ بہت اچھی اجاد ہے مطلب ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھے کوئی بھی ہم سرچ کریں ہم ادھر بیٹھے ہوئے اسی جگہ پر ہم کسی بھی بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں فوراں جھٹ پٹ میں آ جاتی ہے اب انٹرنیٹ کے تین پارٹس ہو چکے جو سب سے پہلے ہے سرفیس ویب پھر آتا ہے ڈیپ ویب اور پھر آتا ہے ڈاک ویب اب انسانوں کے بھی تین گروپس ہیں آپ کو ایزی کرلوں سمجھانے کے لیے تو انسانوں کے بھی تین گروپس بنے لیں سب سے پہلا گروپ وہ ہے جو عام لوگ ہیں جو لوگ روز منا کی زندگی جیتے ہیں مطلب ہے کہ ان کو صرف اپنے سے مطلب ہے ان کی کوئی رولز نہیں ہے انٹرنیٹ میں یا ان کے انٹرنیٹ میں کوئی ایڈمینسٹیشن نہیں ہے وہ عام لوگ ہیں اور ہمارے آپ کی جیسے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں سرفیس میں پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کا کنٹرول ہے اور جنہوں نے رولز بنائے ہوئے وہ خود بھی اس رولز میں رہتے ہیں اور دوسروں کو جو ہم عام لوگ ہیں ان کو بھی اس رولز میں رکھتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ڈیپ ویب یہ ڈیپ ویب یوز کرنے والوں میں ملٹائنیشنل کمپنیز آ سکتی ہیں بینکز آ جاتے ہیں بینکز کی ٹرانزیکشنز آتی ہیں اب جس طرح ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ ہمارے جو ساری انفرمیشن ہے وہ ویٹس ایپ کے پاس ہے لیکن ہماری انفرمیشن کو کوئی اور مندہ ایکسس نہیں کر سکتا لیکن ویٹس ایپ کے پاس یہ سارے ایکسس ہے تو یہ جو پوری کمپنیز ہیں یہ یوز کرتی ہیں دیپ ویب کیونکہ انہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے ہوتی تھوڑی دیر کے لیے بھی پھر تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی ایک اپنی دنیا ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اور وہ لوگ کریمینلز ہیں وہ لوگ کریمینلز ہیں اور ان لوگوں کو پہلے جو ہے وہ سمندری ڈاکو کہا جاتا تھا اب ان لوگوں کہا جاتا ہے ان لوگ کی اپنی ایک ورلڈ ہے جسے کہہ جاتا ہے انڈر ورلڈ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ دوسرے سسٹم اس کو چیلنج کرتے ہیں جو ہمارے لیے بنائے گئے سرفیس ویب یوز کرنے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں ڈیپ ویب نے جو بنائے ہیں وہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس کو ہم نہیں مانتے یہ غلط ہے اس کے رونز کچھ غلط ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا ایک انٹرنیٹ ہے اور یہ اپنا انٹرنیٹ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم یہ یوز کریں گے ان پر بہت زاری موویز بھی بنائی گئی جن میں کچھ باتیں صحیح بھی بتائی گئی یہ لوگ ڈاک ویب کی جگہ جو یوز کرتے ہیں انہوں نے جو اپنا بنائی ہے اس کے تھرو یہ لوگ سمگلنگ کرتے ہیں چوری کا سمان بیشتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور اس تک ہم عام لوگ ایکسس نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا لیول پہ ہے ڈاک ویب کہ ہم عام لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے اور کوئی چیز کچھ بھی ادھر یوز نہیں کر سکتے اب اگر آپ کو ان کی پرسنٹیج بتاتا چلوں کہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ اٹرنیٹ کتنے زیادہ تو جو کھربوں لوگ استعمال کر رہے ہیں سرفیس میں عام لوگ استعمال کر رہے ہیں کھربوں میں لوگ ہیں وہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ صرف فور پرسنٹ اٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یہ بہت حیران کن بات ہے بہت تھوڑی مقدار میں اٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں فور پرسنٹ جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر جو سسٹم والے جو ہیں جنہوں نے سسٹم بنایا ہوئے وہ جو یوز کر رہے ہیں ڈیپ ویب اسے کہتے ہیں وہ لوگ یوز کر رہے ہیں نائٹی پرسنٹ آف انٹرنیٹ اب نائٹی پرسنٹ جو ہے وہ سسٹم جنہوں نے بلایا ہے وہ یوز کر رہے ہیں جن کے پاس کنٹرول ہے اور پھر جو ڈارک ویب کریمیلز لوگ ہیں وہ یوز کر رہے ہیں باقی کا جو سکس پرسنٹ بچ جاتا ہے فور انٹرنیٹ کریمیلز ڈاک ویب یوز کر رہے ہیں تو آج ہاں ڈاک ویب کے بارے میں بتایا تو چلو ڈاک ویب میں یہ لوگ چوری کا سمان بیشتے ہیں یہ جو ڈاک ویب لوگ کریمیلز لوگ ہیں یہ چوری کا سمان بیشتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں جو اللیگل سمگلنگ ہے اور یہ لوگ اتنے تیز ہیں اتنی ککلی کام کرتے ہیں کوئی بندہ اسے تک ایکسس تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنا بزنس اگر سرفیس ویب پہ یوز کرتے ہیں تب پکڑے جاتے کیونکہ اس کے تو رولز سے باہر بندہ جا نہیں سکتا ڈیپ ویب پہ یوز کرتے تب پکڑے جاتے ان لوگ نے کہا کہ ہم اپنا ایک ویب بناتے ہیں اپنا ایک انٹرنیٹ بناتے ہیں جس کے تھروں یہ لوگ سمگلنگ کریں تاکہ پکڑے نہ جائیں اور یہ اتنا کوئی کام کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ان لوگ نے ڈیلیور کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور فٹ مہا سے نکل جاتے ہیں ایف بی آئی سی بی آئی والے جو جتنے سوفیر جو ہیں لوگ ہیں سوفیر کے وہ اسے پکڑ نہیں پاتے یہ اتنے تیز ہیں یہ لوگ جو ہے منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں ڈرگز اور منشیات جو ہیں وہ دوہزار سولہ اور پندرہ میں سب سے ٹاپ پہ رہے سب سے ٹاپ پرسنٹ پرسنٹیش تھی ان کی بکنے کی اور وہ اگر گنز کی سمگلنگ کرتے ہیں اگر ہمیں ایکی فورٹی سیونج چاہیے یا خنجر چاہیے یا کوئی سنائپر چاہیے تو ہم تو عام لوگ تو ایکسس نہیں کر سکتے لیکن جو بڑے ہیکرز ہیں وہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں اور کوئی اللیگلی کام کر سکتے ہیں قرائے کے قاتل بھی لے سکتے ہیں اگر ہم نے کسی بندے کو مروانا ہے ان کے ذریعے ہم انہیں پیسے دیں گے اور ہم تو نہیں لیکن جو بڑے ہیکرز ہیں وہ جو ہے پیسے دیں گے اور پیسے سے قرائے کے قاتل جو ہے وہ خرید لیں گے اب خوفناک لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کشتیاں اور مضب قتل والی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان پر کھرموں کا جوہ کھیلا جاتا ہے ڈارک ویب پہ لیکن ابھی تک اسے کوئی پکڑ نہیں پایا اور اس کے بارے میں یہ پریڈکشن بھی کی گئی ہے کہ ڈارک ویب نے کیونکہ ہتھیار بیچتے ہیں ان لیگلی انہوں نے بہت بڑے بڑے ہتھیار تک ایکسس کر لیا اور ان کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھیار ہے جو کہ آگے کچھ سالوں بعد دنیا کو بہت بڑا نقصار پچھانے لگے یہ ایک پریڈکشن ہوئی ہے اب جن لوگ کو اس کو پتہ لگ جائے ایک اور بھی یہ کرتے ہیں کہ جن لوگ کو اس کا پتہ لگ جائے انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ ڈارک ویب ہے یہ اس طرح یوز ہوتا ہے ادھر کے لوگ ہیں یا جو ان کے اپنا بلدہ بغاوت کرے اسے ہی مار دیتے ہیں اور جو بلدہ ان کے بارے میں بہت ریسرچ کرے اور بلدہ آگے تک پہنچ کے اسے پتہ لگا لے اسے بھی یہ قتل کر دیتے تو ڈارک ویب بہت جو ہے وہ خوفلاک ایک بات ہے بہت خوفلاک ایک چیز ہے جس کو ابھی تک دنیا میں کوئی بھی پکڑ لی پایا اور بہت سارے ہیکر جو ہے اس تک ایکسیس کرتے ہیں اور جو الگلی کام ہے وہ ڈارک ویب پر کیے جاتے ہیں تو تین انٹرنیٹ کے ویبز تھے جو میرا آپ کے سامنے رکھے سرفس ویب ڈیپ ویب اور ڈارک ویب تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب نہ کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ